اسلام علیکم ویورز ویورز یہ ویڈیو جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پولیس کے شعبے سے منسلک ہیں اور جو نیا ینگ بلڈ پولیس کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے تو ان کے لیے ایک بہت اچھی انسپریشن ہے کہ پولیس کے اندر جدید طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے اور نئی نئی چیزیں لے کر آئی جا رہی ہیں کلام نبی میمن جو پولیس کے چیف ہیں وہ ہر روز ایک نئی چیز پولیس کے ادارے کے اندر اس کو جدید بنانے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہتری کی طرف وہ گامزن ہے تو یہی چیز آپ کو آج بتاتے چلیں گے کہ جو تختیش افسر جو انویسٹیکیشن کے جو افسران ہیں اور ملازمین ہیں ان کے لیے ایک مراد کا منصوبہ بنایا ہے اور وہ اکومیڈیشن پولیس کو دینے جا رہا ہیں جو کہ انویسٹیکیشن کریں کرتے ہیں افسران ان کے لیے ایک بہترین قسم کا پلان مرتب کیا گیا ہے جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے پوائنٹ وائز اچھا تو ویورز اس پلان کے تحت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں آئی جی سن، علام نبی میمن وہ یہ کہتے ہیں کہ شعبہ تختیش کے اندر ایک الگ سے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ تختیشی افسران کو ایسی اکومیڈیشن اور مراد دیں گے کہ تختیش میں جو افسران ہیں وہ جانے کے لیے سفارشے لگائیں گے تو ایسی کیا چیز ہے کہ جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس منصوبے کے تحت جو تختیشی افسر ہوگا اس کو تین سال تک انویسٹیکیشن ڈپارٹمنٹ کا پارٹ رہنا پڑے گا مطلب جو بھی انویسٹیکیشن وہ افسران اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا تو اس کی یہ شرط ہوگی کہ وہ تین سال تک اس سے پہلے اپنا ٹرانسفر نہیں کروا پائے گا وہ تین سال تک انویسٹیکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہے گا دوسری بات جو بھی انویسٹیکیشن افسر ہوگا اس کے جو کیس ہوگا جو کیس لڑا ہوگا جو کیس کی انویسٹیکیٹ کر رہا ہوگا اس میں جو بھی اخراجات ہوں گے اس کے ایکسپینسز کے ففٹی پرسنٹ جو رکم ہوگی وہ اماؤنٹ اس کو ایڈوانس میں دی جائے گی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کو ایڈوانس میں رکم دی جائے گی تاکہ وہ اس کیس کے اوپر لگن سے کام کر سکے دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ قتل کے کیس کے اندر جو انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے ماہر اور جو بہت اونسٹ پولیس والے ہوں گے ان کو اس کیس کے اندر پریفر کیا جائے گا کہ ان کو تائنات کیا جائے قتل اور اغوا برائے تاوان کی کیسز کے دوران ایک ایک لاگ روپے کیس کرچ کرنے کے لیے دیے جائیں گے اور ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھی تمام اخراجات جو ایکسپنس آئیں گے وہ بھی آپ کے انویسٹیکیشن افسر کو دیے جائیں گے اور یہ جو بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے ڈی آئی جی اور سی آئی اے کے سربراہان کی اور جو کہ اس کے جو قوانین ہیں ان کو جانچیں گے اچھے طریقے سے کہ کیا کیا قوانین ہیں اور ان کو بروے کار لے کر آئیں گے غلام نبی میمن صاحب نے ایک اور سوال یہ اٹھایا ہے اس کے اندر میٹنگ کے اندر کہ جو پولیس جب چرس پکڑتی ہے تو پچاس من کا بھی اگر ٹرک ہوتا ہے تو وہ عدالت کو بار بار عدالت میں لے کر جانا پڑتا ہے ہر پیشی کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کو کوٹ لے جانا پڑتا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے تو اس کو بھی آسان کرنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو کہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ قوانین بننے کے بعد یہ جو بار بار جو ٹرک کو اس کے ساتھ لے جانا پڑتا ہے جو کہ ایک واقعی مشکل کام ہے اس کے اندر بہتری آئے گی اس کے علاوہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے مزید یہ بتایا ہے کہ جو انویسٹیکیشن آفیسر ہیں ان کی ڈیجیٹل ٹریننگ جو ہے ان کو دی جائے گی تو جو بھی انویسٹیکیشن آفیسر ہوں گے ان کو روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیجیٹل ٹریننگ کے بعد وہ اپنے کیس کو اپ ڈیٹ کر سکے گا ڈیجیٹائز کر سکے گا تاکہ چیزیں آن ریکارڈ رہیں اور چیزوں میں بہتری آئے آخر میں آپ سے سب سے اچھی ایک بات شیئر کریں گے اور آخر میں آپ کو سب سے اچھی ایک بات بتاتے چلیں گے جو افسر بھی تفتیشی افسر کیس کو ہینڈل کر رہا ہوگا اور کیس کو منتا کی انجام تک پہنچائے گا تو اس کو انعامات سے نوازا جائے گا اس کو اپریشیئٹ کیا جائے گا آئی جی سن کی طرف سے بہت اچھا یہ بھی اقدام اٹھایا گیا ہے تو ویورز یہ اقدام ہے جو آئی جی صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں اور یہ اسی لئے کیے گئے ہیں تاکہ انویسٹیکیشن کے اندر افسران جا سکیں اور وہ خود بولیں کہ ہمارا آپ تبادلہ کریں انویسٹیکیشن میں اور ایسی چیزیں پولیس کے لئے بہت اچھی ثابت ہوں گی اگر ایسی سکیمز یا اسے قوانین آئی جی سن جس طرح لے کر آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا پولیس دپارٹمنٹ کے لئے اور افسران خود سفارش کریں گے کہ ہمیں انویسٹیکیشن میں جانا ہے تو جو جو حضراتوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ نیکسٹ ایسی مزید انپورٹن انفرمیشن آپ تک پہنچائی جا سکیں